زمین کسان کی فیکٹری نہیں جہاں وہ منافع کماتا ہے زمین میں وہ زندگی اگاتا ہے اس لیے زمین سے دلی طور پر جڑا ہوتا ہے باپ دادے کی زمین ہی کیوں جس مٹی پر تھوڑی دیر بیٹھ گیا اسی کا ہو لیا اس کی خوشبو انگوچے میں لپیٹ کر لے گیا تین کشی قانونوں کے خلاف سال بھر آندولن چلانے کے بعد کسان اب دلی بارڈر سے اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اس زمین کی طرف جا رہے ہیں جس میں ان کی جان بستی ہے جیت کر جا رہے ہیں تین کشی قانونوں پر سرکار کو جھکا کر جا رہے ہیں خوشی کا موقع ہے لیکن کوئی بھاوک ہے تو کوئی رو رہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ہمیں آسو کیوں ہیں یہ خوشی کے آسو ہے ہم جیت کے جا رہے ہیں یا لوگوں کے دلوں پر ہم چھائے ہیں کوئی امینہ پیچھے سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بہت بیکار لوگ تھے وہ ہم آگے بھی کبھی آئیں گے آج ہم یہاں سے ہیں نا سارے ٹیکری بورڈر کے ایک ایک دکان پر جا کے ہمیں یہ پوچھنا ہے بھئی ہمارے سے کوئی گلتی ہوئی ہو کوئی ادھاہر ہے جا کچھ ہو رہا ہے تو ہم آج ان سے معافی مانگ کے جائیں گے ان لوگ گلے لگ کے جائیں گے اپنے ماں کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے لڑا ہم باہی ہیں ٹیکری بورڈر سے پنجاب کے سلطانپور میں اپنے گھر کو لوٹتے گرمیت سنگھ کہتے ہیں ہم جب سامان سمیٹھ کا ٹرولی میں رکھ رہے تھے تو آنسو آ گئے اس مٹی کے ساتھ بھی موہ جڑ گیا ہمارا گرمیت سنگھ کی یہ بات سن کر رامانان ساگر کی رامائن کا وہ سین یاد آ گیا جب سیتا جی اشوک واتکا سے چاہتے وقت سمین کو پرنام کرتی ہیں وہ اسثان دیوی کو شکریہ کہہ رہی ہیں جس نے انہیں اتنے دن آشرہ دیا یاد رکھئے سیتا جی اشوک واتکا میں تھی جہاں کسٹ میں رہیں دھوپ بارش اسوروں کے بیچ یاد رکھئے ٹرکری بارڈر پر کسان کسٹ میں رہیں دھوپ بارش سنگینوں کے سائے میں کسانوں پر پتہ نہیں کیا کیا تحمت لگائے گئے جھوٹ کا ایک آسمان اڑھا دیا گیا لیکن جاتے وقت اس زمین کے لیے اس کے دل میں محبت ہے جو آنکھوں کے راستے جھلک رہا ہے کسانوں کے آنسو دیکھ کر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جب وہ ٹینٹ لگانے بھر کی زمین سے ایک سال میں اتنا جڑ جاتا ہے کہ آنسو بہانے لگتا ہے تو لازمی ہے کہ جب اس کی پرکھوں کی بیگے دو بیگے زمین پر کسی باہری کی نظر پڑتی ہے تو آنکھوں میں آگ بھر لیتا ہے کسانوں کو لالچی بتایا گیا لیکن ماملہ صرف آمدنی کا تھا ہی نہیں ماملہ دل سے بھی جڑا تھا مولا شواسن اور کرشی سیواؤں پر کسان سرشکتی کرن اور سنگرشن سنجھوتا ادھیادیش کے ذریعے بنے قانونوں سے کسانوں کو یہی ڈر تھا کسان اپنی ہی زمین پر مزدور بن جائے گا اور بڑی کمپنیاں مالک کسان نیتاؤں کا کہنا تھا کہ اس میں سمجھوتے کی میعاد تو تیہ ہوگی لیکن ایمیس پی نہیں سرکار لگاتار کہتی رہی کہ یہ ڈر بیمانی ہے لیکن سمواد کے شور کے بیچ سمواد ہینتا کی ایسی استحتی تھی سرکار کسانوں کو اپنی بات پر یقین نہیں دلا پائی اب اشواس کی ایک وجہ قانون بنانے کا انداز تھا ہیکڑی کی ہم بہومت میں ہیں سرکار یہ بھول گئی اس دیش میں کسان کے پاس اصلی بہومت ہے پرچند بہومت جھولا اٹھا کر اپنے گھروں سے نکلے کسانوں کے دل اور جگر کو دلی کی سمناروں میں قید نظام دیکھ نہیں پائی یاد کیجئے دم بھرے وہ سرکاری بیان کرشی قانون کسی بھی قیمت پر واپس نہیں ہوں گے لیکن لیا بھی اور مافی بھی مانگنی پڑی آندولن استھگت کرنے کی اعلان کے بعد کسان نیتا یوگیند ریاضب نے کہا کہ اب کوئی نیتا بھول کر بھی کسانوں سے پنگا نہیں لے گا لیکن دلی کی دیواروں پر لکھے اتحاس کو یہاں کے نئے سلطان پڑھتے تو پتا ہوتا کہ یہ کسانوں کی دھرتی ہے کسانوں کی ہی چلے گی کسانوں کی جیت میں تاریخ نے خود کو دھورایا ہے کسان ایسا ہی ہوتا ہے نرم نرم سخت سخت جیسا چاہیں گے ملے گا موسیقی موسیقی